سرکار نے ائر انڈیا کو بیچنے کا من بنا لیا ہے ویتمنتری آرنجیٹلی نے ساپ سنکے دے دیا ہے کہ کرزے میں ڈوبی ائر انڈیا کو اب اور کوئی بیل آؤٹ پیکج نہیں دیا جا سکتا یعنی ایک لائن میں بات اتنی ہے کہ مہاراجہ اب کرزے میں ہے اور کنگالی کی طرف پڑھ رہا ہے اس لیے مہاراجہ کے ٹھاٹ کے ذنب لد گئے ختم ہو گئے جب کوئی جہاز یوں نوز ڈائیو کر رہا ہو یعنی تیزی سے موں کے بل نیچے کی طرف بڑھ رہا ہو تو اس کے بچنے کی کوئی امید نہیں ہوتی بس یوں سمجھ لیجئے کہ ائر انڈیا کی حالت بھی کچھ ایسی ہی ہے کوئی کمپنی جو پچاس ہزار کروڑ کے کرزے میں ہو اسے بچایا جا سکتا ہے جس کمپنی کے ویمانوں کی قیمت بیس سے پچیس ہزار کروڑ روپے رہ گئی ہو اسے بچایا جا سکتا ہے کوئی کمپنی جو تیس ہزار کروڑ کے بیل آؤٹ پیکج پر چل رہی ہو اسے بچایا جا سکتا ہے کوئی کمپنی جس کا مارکٹ شیئر صرف چودہ پرسنٹ کا ہو اسے بچایا جا سکتا ہے کوئی کمپنی جس کے منافع میں آنے کی امید نہ ہو کیا اسے بچایا جا سکتا ہے ان سب ہی سوالوں کا جواب ہے نہیں ایسی کمپنی کو بیچنا ہی وکلپ رہ جاتا ہے اور سفید ہاتی پالنا ویسے بھی کہیں کی سمجھداری نہیں کہلاتی اسی لیے سرکار نے من بنا لیا ہے اور مہاراجہ کی سرکاری ویدائی اب تیہ دکھائی دیتی ہے جہاں تک ایئر انڈیا کا سوال ہے بہت کٹھن پرشن ہے میں جب ایک ورش کے لیے کچھ مہینوں کے لیے ڈس انویسمنٹ منسٹر تھا 99-2000 میں تو میں نے اس وقت کہا تھا کہ پلیس ڈس انویسٹ ایئر انڈیا ادھوائز دیل بھی نوٹھنگ لیفت ٹو ڈس انویسٹ اس وقت میں نے سولہ سترہ اٹھارہ سال پہلے کہا تھا آج کیا ہوا کہ مارکٹ شیئر چودہ پرسنٹ ہے اور پچاس ہزار کروڑ کا ڈیٹ ہے اب باقی جو ایئر لائن چلتی ہیں پرائیوٹ سیکٹر میں انڈی گو ہے یا سپائیس جیٹ ہے یا گو ہے یا جیٹ ہے اس میں آپ تو پیسہ نہیں لگاتے نیشنل کریئر ایئر انڈیا نے پچھلے فائننشل ایئر میں ایک سو پانچ کروڑ روپے کے آپریشنل پروفیٹ کا دعویٰ کیا تھا اندھن خرچ میں کمی اور یاتریوں کے سنکھیا میں بڑوتری کے ساتھ کمپنی نے دس سال میں پہلی بار پروفیٹ دکھایا تھا لیکن خود اڈیان منتری جب یہ کہہ دیں کہ کمپنی کی بیلنس شیٹ کی حالت اچھی نہیں ہے تب کہنے کے لیے زیادہ کچھ نہیں رہ جاتا حالانکہ وپاکش کا کہنا ہے کہ ایئر انڈیا کو بیچنے کا فیصلہ نہیں کیا جانا چاہیے دراصل ہر گزرتے سال کے ساتھ ایئر انڈیا کا نقصان بھی بڑھتا گیا سال 2078 میں 2216.16 کروڑ سال 2089 میں 5548.26 کروڑ سال 200910 میں 5552.44 کروڑ سال 201011 میں 6865.17 کروڑ سال 201112 میں 7569.74 کروڑ سال 201213 میں 5490.16 کروڑ سال 2013 چودہ میں 6,289.60 کروڑ اور سال 2014 پندرہ میں 5,849.9 کروڑ روپے کا نقصان ائر انڈیا کو ہوا منوہن سنگھ سرکار نے سال 2012 میں ائر انڈیا کو گھاٹے سے اوبارنے کے لیے 10 سال کے لیے 30,000 کروڑ روپے کا پیکج دیا تھا لیکن یہ بیل آؤٹ پیکج کسی کام نہیں آیا کیونکہ کمپنی جب ایک بار گھاٹے میں جانے لگتی ہے تو اسے اس گھاٹے سے اوبار پانا مشکل ہو جاتا ہے اور ایک ایسی ستھی میں جس کمپنی کے پیسنجر ہر بیتتے دن کے ساتھ گھٹتے جا رہے ہوں وہاں مشکلیں اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہیں مہاراجہ کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا اور دن با دن بڑھتے ہوئے گھاٹے کے ساتھ مہاراجہ کی کمر اب سیدھی ہو پانا اسمبھو ہے یعنی لگتا ایسا ہی ہے کہ سرکار نے ائر انڈیا کو بیچنے کا من بنا لیا ہے اب صرف سعی خریدار کی تلاش باقی ہے امیت پرکاش زی میڈیا دلی